ملک کے اہم اشوز کے حوالے سے حاضر ہیں اور آج کے جو ملک کے اہم اشوز ہیں اس میں صرف فیرز جو ہے وہ آرٹیکل سکس عمران خان کے خلاف بغاوت مقدمہ قائم کرنا کے حوالے سے صدر مملکت عارف علوی کے خلاف موقعزے کی تحریک پیش کرنا سندھ اور کراچی میں اندور سندھ اور کراچی میں پختونوں اور سندھوں کا فساد کرانا اور سب سے اہم پنجاب کے زمنی انتقابات یہ آج ہمارے پروگرام سچ سچ کے سوا کچھ نہیں میں چار اہم اشوز ہیں جس میں ہم اپنی رائے کا ظاہر کہیں گے اور سچ عوام کو بتائیں گے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کراچی شہر اور اندور سندھ میں ایک مرتبہ پھر ایک ساجش کے ذریعے پختونوں اور سندھیوں کو لڑانے کی پلانی کی جا رہی ہے اور اس پلانی کا آغاز کر دیا گیا ہے ایک عام واقعے کو ایک عام شخص کے قتل کے بعد اس کو لاسانیت کا رنگ دیا جا رہا ہے تو ایسے حالت کے اندر حکومت سندھ کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اس کو کنٹرل کرنے میں تقریباً ناکام ہو رہی ہے اور غیر سنجیدہ نظر آ رہی ہے کل وزراء نے پریس کانفیس کی اور باتیں اچھی کی اقدام آپ بھی نظر آنے چاہیے ہیں ہم دیکھتے ہیں آج بھی کہ سوراب گھوٹ کا علاقہ ہے جو مہن شہرہ ہے جو پورے ملت کو ملاتی ہے وہاں پہ کشدگی ہے اور گراؤ جلاو بھی ہوا مگر رینجس اور دیگر قانون نافذ کرنے والی قوتوں نے روٹ کو فیلال کلے کر دیا ہے تو ایسے حالت جو ہے ایک طرف لوگوں کی توجہ اٹھانے کے ہیں دوسری طرح ہم آرٹیکل سکس کی بات کرتے ہیں جب کہ زمنی الیکشن اب پنجاب کے ایک ہی دن رہ گیا کل الیکشن سے زمنی الیکشن سے اور ایک جو ریزلٹ آنا ہے اس ریزلٹ سے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک بڑے الچر پیدا ہونی ہے اور اس سے پہلے آرٹیکل سکس کی بات اور غداری کے مقدمات قائم کرنا اور وہ کابینہ کی طرف سے اجازت دینا کیمیڈی بنانا کے اس کو کس طرقے سے آدارت میں لیا جائے تو تمام جب ہم یہ صورتحال دیکھتے ہیں اور ساتھ ہی صدر کے پاکستان کے لیے محضر کی تاریخ جو ہے سینیٹ میں اپوزیشن کی جانب سے پیش کی جانا تو اس حوالے سے جو ہے اس وقت ملک جو ہے اپنے تاریخ کے بہت ختمناک دور سے گزر رہا ہے کیونکہ ایسا کبھی پاکستان کی ساسی تاریخ میں ایسا کچھ ایسا نظر نہیں آتا ہے ہم کراچی کی اور سین کی اندور سلطحال جو اس وقت پختونوں کی اور سندیوں کے فضادات کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور سین کی سیاسی سلطحال اور ملک کی سلطحال کے حوالے سے اس وقت میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ پاکستان ٹیویس پارٹی کے رہنما اور حکوم کومیس سمی کراچی سے قادر خان مغدوخیل صاحب اور مائرے قانون بھی ہے قادر صاحب آپ میری الفاظ بات سن رہا ہے آواز جے جے بالکل سر کے یہ جو کراچی اور نور سندھ میں جو فصادات پختونوں کے اور سندھیوں کے شروع ہوئے ہیں تو اس کے پیجہ عوامل کیا ہے دیکھیں عوامل تو کوئی نہیں ہے عوامل تو یہ ہے کہ ہوتل پہ اور کسن کے لوگ آتے جاتے ہیں اور زیادہ ہوتل جانب وہ پشتون برادری کے ہوتے ہیں چاکہ پورے سندھ میں کیا پاکستان میں ہر جگہ پہ زیادہ ہوتل مالکان ہیں اب وہ کچھ لوگ جو نشے میں دھتے آئیتے وہاں پہ ہوتل میں اور دیرے کو انہیں نے جو گیٹر ہیں ان کو آرڈر دینے کیلئے کنفیوز تھے کبھی کیا کبھی کیا تب دیرے نے ان کو بولا کہ آپ لوگ ڈیسائید کر رہے تھوڑی در بعد مجھے بلالے میں آ جاتا ہوں جو آرڈر تو انہیں وہاں پہ گالی گلوش شروع کیا ہے جو ہوتل کا مالک ہے وہ ان کے پاس ہے تو ان کو بھی گالی گلوش کیا تھے وہ نشے میں اور اسی اتاپائی میں ماردار میں ایک دوسرے کو مار رہتے تو اس وجہ سے ایک جو آہ آہ کسٹومر تھا تو وہ جان سے چلا گیا آہ اس کے بارے میں یہ بھی اجام ہے کہ سر وہ بغیر پیسے کے بدماشی گردہ دوٹلوں میں وہ بغیر پیسے کے کھانا وغیرہ کھایا تھا ہاں بغیر پیسے کا تو مجھے اطلاع نہیں ہے لیکن وہ مجھے جو ہجرہوہ سے اطلاع ملی ہے وہ یہ کہ ویٹر سے اس پر آرڈر پر اس کے ساتھ ٹوٹو مہدے ہوگی ہے کہ آرڈر دیا ہے تو پر کینسل کر اس میں بھلا بیسائٹ کرو اس کے بعد پر مجھے بلالے تو بہت ساری سارا وہ عمل بھی ہے کہ بغیر پیسے کے کھاتے ہے وہ تو زیادہ پولیس والے ہوتے ہیں اس میں وہ ایک الگ ایشو ہے اب اگر دو لوگوں کے بیچ میں لڑائی چاہے ہوتل والے کا قصور یا آہ اس کسٹومر کا قصور تو اس کو ہوا دینے کے لیے سندھی اور پڑھان کا ایشو بنانا میں سمجھ رہو کہ یہ اسی سازش کے حصہ ہے جو اس سے پہلے ایٹی فائی میں یا اس کے بعد نینٹیز میں ماجر سندھی پڑھان اور ماجر جو نہ فصادہ شروع کہے گئے اب اس میں بڑھ چل کے زیادہ تو وہ جو کوم پرست تنظیمیں ہیں جن کے پاس درجانوں کے کارکون سے زیادہ نہیں ہوتا ہے تو وہ تھے لیکن اس میں پی ٹی آئی ملوس ہو گئی ہے اب پی ٹی آئی ان کے بڑھ جادی الیکشن آ رہا ہے چوبیس تاریخ کو کراچی ہدر آباد میں تو اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے انہیں نے آہ پیپلز پارٹی کی امیدواروں کے پیپلز پارٹی کی جو املاک ہے ان کے پر عملے شروع کر دیا ہے جبکہ آپ کو پتا ہے پورا پاکستان گواہ ہے کہ اگر سند کو پاکستان سے جور جرکا ہوا ہے تو صرف پیپلز پارٹی میں رکا ہے جب بی بی آہ محترمہ بی بی کو جب شہید کر دیا ہے تو اس وقت بھی جو جلاؤ گرا ہوا تا پورا سند میں وہ سب کے سامنے میں بھی عزت میں آگئے تا جلاؤ گرا ہوں میں لیکن اللہ نے بچا ہے اس وقت جوال میں لیے مگر آپ نے دیکھا کہ حاصل پر زرداری میں پاکستان کفر کنارہ لگا ہے تو اسی طرح جو علاقی پسند یا کوم پرس یا جو نام آپ دے دے تو وہ تو شروع سے کوشش کر رہا ہے چاہے بلچستان میں چاہے سند میں یہ اس طرح کی تنظیمیں تو کام کر رہی ہے پی ڈی اے سام کے الزام لگا رہی ہے پی ڈی اے یہ الزام لگا رہی ہے کہ یہ جو ہے ہمارے پختون کو توڑنے کی ساجش ہے پیپلز پارٹی کی جی یہی تو میں کہہ رہو نا میں یہی تو کہہ رہو نا کہ اس آر میں چنکے بلچاتی الیکشن ہوا رہا ہے چوبیس طرح کو اس چیز کو پیپلز پارٹی کی جو پشتون ووٹر اس کو توڑنے کے لیے پشتون ووٹر کا اندرزہ اب اس چیز سے لگا لے کہ کراچی میں پیپلز پارٹی کے ٹوڈل چار ایم اینے ہے جی جی جس میں سے ایک میں اور ایک آر ایسی اللہ جو پشتون کمیونٹی سے تعلق ہے ایک جام کریم ہے جو سندھی سپیکنگ ہے ایک عبدالقادر پڑیل صاحب ہے جو کچھی برادری سے اس کا تعلق ہے بلکل وہ پختون ہے پختون ہے میں نے ہیازے کے پیپلز پارٹی یہ بڑی بات ہے چار میں سے تو ہے میں نے جی جی تو ایسے صورت پیال میں بلٹیاتی حوالے سے بھی چونکہ صوبائی حکومت ہمارے پاس ہے تو جو میرے سیٹنی کالی کے لیے ہے تو اس وقت بھی گیلپ کا سروے اگر آپ کے نظر سے گزرا ہوگا تو گیلپ کا سروے اے تک کہ پشتون نے پیپلز پارٹی کو اور دیئے ہزارہ کمیونٹی نے نینلی کو دیئے کچھی نے تین پی کو دیئے تو یہ گیلپ سروے کی میں آپ کو عداد شماع دوہزار اٹھار دوہزار ایس کی اٹھاروں جو زنی انتخابات میں رہوا تھا جی جی تو ایسے حوالے سے آہ یقینا پی ٹی آئی نے اس چیز کو لسانیت کو ہوا دینے کے لیے ان کی لوگ پکڑے گئے ان کی سارے کارکنان پکڑے گئے بہت ساری ایشیو آگئے تو انہیں نے نہ صرف پیپلز پارٹی کی عملات کے اوپر عملات کی ہے بلکہ جو آہ راشد سومرو صاحبے جو آہ جمعیت کے سکر کے ارنمہ ہیں اس نے بھی پشتون برادری کے خلاف کچھ بات کی ہے جو کہ نامناسب تھی اس میں جی اس آر میں ان کی بھی جو دفاتر ہے جمعیت کے ان کو بھی نشانہ بنایا ہے کہ اس نے پشتونوں کو کیوں گا لے دی یعنی دونوں طرف سے یہ کھیل رہتے کہ ایک طرف سے تو سندھی مارے پشتونوں کو تو وہاں پہ بھی اٹیک کر رکھتے ہیں اس کا سن گورنمنٹ آپ کی یہ ہے تو اس کا حل کیا ہے دیکھیں سن گورنمنٹ یقین ہے نا ہماری ہے اس سے پہلے بھی ہماری تھی اور اس سے پہلے کسی اور آہ باجیوں کی بھی تھی تو آپ نے دیکھا کراچی میں جو ماجر بھٹھان جو فسادات ہوئے تھے تو اس میں بہت ساری جو لوگ ہیں جس میں اپنا خردار ادا کرتا ہے لرانی کے لیے اپنا دکانداری چمکانی کے لیے وہ سب کا ہے مجھے نام بتانی کی ضرورت نہیں ہے آپ سمجھے لوگ کہ کون لوگ ماضی میں کرتے تھے اب وہ یہ جو شعبہ ہے انہیں نے پنبالی پی ٹی آئی میں اور پی ٹی آئی کو جو اوٹ بینک ہے یہ اگزیٹ وہی اوٹ بینک ہے جو انکیوم کا یعنی چودہ ایم این اے ایک پر میرا والا سے نکال کے تیرہ ایم این اے اور انتیس این پی اے پی ٹی آئی کی ہے کراچی سے تو آپ بھی سب نگا لگا لکی ہے وہ تو جو مینڈٹ کو یا اوٹ کو یا جو بھی کہوں تو انکیوم کی تھی اور انکیوم کی جو سیاست ہے وہ آپ کو پتا ہے مجھے پتا ہے تو وہی پی ٹی آئی نے ابھی پکڑ لیے کہ کسی طرح سے پیپلز پارڈی کو ڈیمیج کرنے کے لیے کبھی سندھی پیشو اٹھا لیتے ہیں کبھی پرخان کر اٹھا لیتے ہیں اور یہ سارے سلسل ہے تو میں سمجھ رون کی سوالے سے پشتون بڑی باشعور ہے سندھی بھی ہمارے بھائیے باشعور ہے اور دوسرے قوم والی بھی ہے کہ میرے آلکہ میں خاصی طور بتاؤں کی یہ تیشب گردی کا گھر تھا بلیہ ٹاؤن جی سے کہتے ہیں الحمدللہ آج ہمارے ساتھ اور دوسرے قنگ بھی ہے سندھی بھی ہے یعنی پورا گلدستہ ہے اور میجورٹی سیونٹی پرسنٹ میں لیلکے میں پشتون دیتے ہیں تو میں سمجھ رہا ہوں کہ پشتون باشعور ہے سندھی اور ماجر بھی اور ان کو پتا ہے کس لسانی فسادہ کے پیچھے کن پارٹیوں کے کن اناسر کے آتھ ہوتا ہے وہ سب سمجھ رہے غریب لوگ ہیں مزوری کرنے جاتا ہے ان چکروں میں نہیں پڑھتے کسی املاک کو آکھ لگا لیتے ہیں اور پھر یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے جوڑ کے چاہتی نہیں ہوتا ہے جاری کر لیتے ہیں نفرت والی ہے پھر لوگ شیئر کرتے ہیں اس کو حاجر صاحب آپ کا مہرے قانون بھی ہے رکون قومی سے ملی ہے جس طرح سے آرٹیکل سکس کی بات ہو رہی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آرٹیکل سکس جو ہے پی ڈی آئی یا صاحب کا گورنمنٹ کے خلاف لگنا چاہیے اور اس سے کیا ملک کے مفاد میں جمہوریت کے یا اس کے اگینسٹ ہے اچھا میرے بھائی آپ نے پاکستان کی تاریخ میں مجھے نہیں پتا آپ کی عمر کتنی ہے پاکستان کی پچھتر سال تاریخ میں کبھی آپ نے اس طرح اداروں کو اور الیکشن کمیشن کو چیف جیسٹس کو ہائی کورٹ سپرنگ کورٹ کو گالیاں دیتے ہوئے کبھی آپ نے سنا تھا مہرے سے پہلے سر یہ اتنا اوپن بھی نہیں ہوئے تھے نا ادارے آج سے اوپن ہیں سارے اوپن ہیں دیکھو ایکشن کمیشن کی اوپن ہے ادلیہ کی اوپن ہے اور آپ کا کیا نامے دیگر طاقتور ادارے بھی اوپن ہیں دیکھیں آپ کو اگر نہیں آپ سمجھنا چاہ رہے تھے تو ایک آلکھ بات ہے کیا دو ازار اٹھارہ میں جو آٹی اے سسٹم بٹھا کے تو اداروں میں اوپن نہیں ہوا کیا دو ازار اٹھارہ کے ایلکشن میں رانیازی صاحب کے ایک سو پچھپن اے اے اس کو سترہ اے میں نے کس نے دیئے پی پلس پارٹی اور اے باقی ہے کیا جو ان کا ایک سو باسر تھے ہم نے دس درکار تھے ان کو سترہ درکار تھے تو اس کو کس نے دیئے آپ کو پتا ہے تو یہ کس نے کی ہے آپ کے لئے اوپن نہیں تھے تو یہ اوپن تھی اوپن یہ امپائر کی انگلی ون پیج سین پیج یہ جو چیزی دیتی ہے وہ کیس کی تھی اور پھر میں نے تو ٹاکٹر میں بات کی میں نے کہا عمران یعزی صاحب اتنا تو وہ ٹی ٹی آئی کے ایڈکوارڈر کو کچھکر نہیں لگا رہے جتنا آئیس آئی کے ایڈکوارڈر کو کچھکر لگا رہے آپ نے ماضی میں کبھی کسی وہ کمران کو کسی پرائیم نیسٹر کو دیکھا تھا آئیس آئی کے دفتر میں جاتے ہوئے یہ ایڈکوارڈر کو بھائی تمہارا کیا کام آئیس آئی کے ایڈکوارڈر میں تم بار بر جاتے ہو ملک کے پرائیم نیسٹر روز تم اس کو اپنے پاس درو ایک کرد تم کہتے ہو ادارے میرے نیچے دوسرے طرح وہ نہیں کہ پیچھے تم جاتے ہو روزانہ تصویر کہنچتے ہوں بڑے فقر سے کہ ہم سین پیج میں تو سوال یہ جو سین پیج پھڑ گیا تو اس حوالے سے ان کو پریشانی ہو رہی ہے کہ میرے ساتھ کیوں نہیں ہے کبھی یہ دنکی دیتے ہیں کبھی یہ آہم اتاؤں پر دے اب آپ کی آٹیکل سیس کے وارے میں آپ مجھے بتا ہوں ماضی میں آہ میں نے آہم آہم آہ آہم ٹویٹر ایک آن پہ بھی یہ چیز موجود ہے میں نے یہ کہا کہ اس سے پہلے ماضی میں ادارے اور حسدان ایک دوسرے چپر غدار غدار کے فتوی جاری کرتے تھے اب پہلی مرتبہ کیونکہ وہ زبانی کلامی بات ہوتی کہ پہلی مرتبہ سپرینکوٹ کی لارجر بینچ نے اس بات کی نشاندی کی ہے کہ آدم اتماع کے وقت جو نہ وہ پاکستان ہے وہ عزت نے آئین شکری کی ہے اب آپ مجھے بتاؤ آئین شکری کا سزا کیا ہے آئین شکری کا سزا کیا ہے آئین شکری کیا ہے آئین شکری کے پر کازی صاحب کے چیف زسٹیٹ کے چیمبر میں اس کے ٹیبل کے پر سارا مواب موجود ہے چیف زسٹیٹ نے اپنے ججیس کو دکھایا ہے تمام چیزیں کی ہیں یہ بھی تو الزام یہ لگا رہی ہے پی ٹی آئی نہیں چیف زسٹیٹ نے کیا کی ہے یہ تمام جو چیزیں ابھی بات ہے یہ وہ تو عمران خان صاحب تو کہہ رہا کہ ہم تو جانے کو تیارے ہمارے پر بقدمت کہیں گی ہے آرٹیکل سکس کے ذریعے ہم بتائیں گے کہ ہم نے تو یہ سارے چیزیں بھیجی ہیں پریزنٹ پاکستان نے بھی بھیجی ہیں میں چیف زسٹیٹ نے اس کو نہ خود پڑا نہ دیکھا اور نہ اپنے دیگر ججیس سارے بین کو دکھایا گیا اچھا بات سنو یہ ایک باولا جو مرضی موہ میں آجے وہ کہہ دی تو اس چیز کی انکواری ہوگی ہے سب چیز ہوگی سے پہلے کئی ٹاکشن میں ہماری سبات ہو چکی ہے آپ مجھے بتاؤ کہ پہلے دن سات تاریخ کو یہ کہہ رہے ہمارے پاس وہ مرسلہ آگیا اور سات تاریخ کے ستائیس تاریخ تک اس نے اپنا واسکٹ کی جیب نے رکھا تھا اور جانبا کے جلسے میں اس نے لے رہا ہے اس کے بعد جب ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ بابا کومی اسمیل تیش کو تو نہیں کیا ہے سیکورٹی کمیٹی نہیں کیا سیکورٹی میکرڈین کے کوئی سازش نہیں دیئے اور پھر آپ کے کمیشن بنا لو تو کس بات کی کمیشن بنا لے جب آپ کے وہی آدارے کی سربراہ بار بار یہ کے پہل کہ کوئی نہیں ہے اور مرسلہ کیا ہے مرسلہ آپ کے اپنی منشی کا ہے یعنی جو آپ کا سفیر ہے وہ تو حضرت پاکستان کا منشی سے کہتنا رہا تھا کرتا ہے میں لفظ عام لوگوں کو سمجھانے کیلئے منشی کا استعمال کروں وہ سفیر ہوتا ہے سفیر و منشی باتیں کی الفاظ کا فرق ہے آپ کے نیچے جو سفیر تھا اس کو جو آپ نے مرضی بول دے دیکھو ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ مثال کے طور پر آپ کا چینل کا پروڈیسر یا آپ کا پیون بار یہ کہہ دے کہ مجھے قادر خان مندو خیل نے دنگی دیئے تو اس کی کیا ایسیت ہے اس بات کی کہ آپ کا اپنے ملازم میں کہتا ہے کہ وہ آپ کا اپنا ملازم کہہ رہے ہیں خود ہی بنا رہے ہیں اپنی طرح سے اس کی کیا ایسیت ہے کامینی اور احیمی اور اخلاقی اس کے بعد جب ساتھ تاریخ کو یہ بن کی ہے بعد بار یہ آدم اتمات کی بات کر رہے ہیں آپ کو بتا ہے کہ چار سال پہلے جب الیکشن ہوا تک تو ایک زک چار مہنے بعد جب پیڈیم بنا تو کیے اتم اتمات پیڈیم کے منشیوں میں جائے مل تھا اس کو بھی چھوڑی ہے اس کے بعد آپ آئیے جب بلاول بٹو صاحب لانگ مارک شروع کر رہتے ہم لوگ دو میں نے پہلے سے تیاری کر رہے تھے اور ہمارا پہلے موٹی ہوئے تک کہ ہم نے اسلامباد جا کے بدنا نہیں دینا ہے ہم نے وہاں پہ صرف اعتمات کی تاریخ جمع کر کے ختم کرنا ہے بہت ساری میڈیا کی دوستوں نے تنکیت کے نشائے میں نے بنایا ہے مجھے بنایا ہے کہ آپ کی پارٹی باغ دی یہ ہو میں نے کہا باقی ہے ہم نے جو کمیٹمنٹ کی ہم نے پورا کر دی ہے اس کو بہت شکریہ مجھے وقفے کا کہا رہا ہے بہت شکریہ صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان پریس پارٹی کرانچی سے ایم این اے ہیں اور سندھ اور خاص طور پر مائر قانوندان بھی ہیں ایم این اے ہونے کے ساتھ ساتھ تو وہ آرٹیکل سکس کے حوالے سے باتشید کر رہے تھے ہم یہ سلسلہ وہاں ہی سے شروع کریں گے وقفے کے پہ جانے کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے تو ہم ابھی وقفے پہ چاہتے ہیں وقفے بات پھر حاضر ہوتے ہیں جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے سندھ کی اور آرٹیکل سکس کے حوالے سے گفت بھی ہو رہی تھی ایم اے پاکستان پریس پارٹی کے قادر خان صاحب سے اور وہ خود بھی پختون ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کراچی سے دو پاکستان پریس پارٹی کی چار ایم اے زیر جس میں سے دو پختون ہیں تو وہ بلکل صحیح کہہ رہے تھے کراچی شہر ہو گئے آرٹیکل سندھ ہیں تمام پختون یا تمام قومیں جو ہیں سب کو برابری کی حقوق حاصل ہیں اور یہاں تک آپ یہ دیکھیں نا کہ پاکستان پریس پارٹی کی بڑی ایک سیاسی جماعت ہے اس میں چار ایم اے نے ان کے منتقب ہے اس میں سے دو پختون ایم اے کا ہونا ایک بہت بڑی بات ہے تو اس سلسلے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو فسادات ہے اور فسادات کے پیشے جو عوامل ہے لازمی طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صرف سندھ گورنمنٹ کو بھی نقصان ہے اور سندھ کے لوگوں کو بھی اس کا بڑا نقصان ہوگا اور آرٹیکل سکس کے حوالے سے جس سے بات کی ہے قادر صاحب نے تو آرٹیکل سکس جو ہے بغاوت کا ہے مقدمہ ہے اس کو بڑا اصول سمجھ کے کابینا نے بھی فیصلہ کر کے کمیڈی بنا دیئے اور کمیڈی نے فیصلہ کرنا ہے دوسری طور جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی پناہ کا مقدمات قائم کی جائیں اور دوسری جانب سابق وزیر اطلاع فاد چودری کی پریس کانفیس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھئی رسیہ کم پڑ جائیں گی گلے اتنے تو یہ کن کی طرف اشار ہے تو یہ تمام معاملات ہیں اور چودری فاد صاحب نے واضح طور پر کہا ہے کہ ججوں کو اور جنرلوں کو ڈائنگ ہم میں بیٹھ کے فیصلے نہیں کرنے اب عوام کو شعور آ گیا ہے عوام کی طاقت ہمارے ساتھ ہے اور عوام کو فیصلے کرنے اسی حوالے سے ہم پنجاب کے الیکشن کی جو ہم بات کرتے ہیں یا پنجاب کے الیکشنز کی جو صورتحال کو ہم دیکھ رہے ہیں تو پنجاب کی اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان بننے کے بعد دو قومی نظریہ پر بنا اور اب دو ایشیوز کے پر الیکشنز ہیں یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں منشور ہو کوئی شخصی کی اہمیت نہیں رہی ہے میں شاہ نہ منیفرسٹو کی نہ سیاسی جماعتوں کے اپنے ناروں کی شخصیات پر اور دی کے شخصیات پر بات ہو دی رہیے مگر ہم یہ دیکھتے ہیں اس وقت یہ جو کل ہونے جا رہے ہیں الیکشن تو اس تمام صورتحال پہ اور مرکز میں مسلمی نون کی حکومت ہے اور تمام تر ذمہ داری اس وقت مسلمی کی گورنمنٹ پہ آتی ہے کیونکہ پرائم میشٹر ہیں تو اس وقت میرے ساتھ ٹیلی فول لائن پہ ہیں پاکستان مسلمی کے مرکزی رینما سینیٹر نیال آشمی صاحب نیال آشمی صاحب سن رہے ہیں میری آواز جو میں سن رہا ہوں ہاں نیال آشمی صاحب آپ ایک قانوندان بھی ہیں اور اس وقت جو سب سے پہلے میں ایک اشیو سے جو بات کروں گا وہ یہ کہ سندھ کے اندر ایک اچانک طور پر پختون اور سندھی فضادات شروع ہو گئے ہیں اس کی کیا ہو جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہر دور میں ہر جگہ ہر وقت اس طرح کے طاقت اور اس طرح کی فورسز رہتی ہیں جو پورا مل ماحول کو خراب کرنے کے لئے پسادات کرتی رہتی ہیں مگر وہ کامیاب نہیں ہوتی اور اس بات بھی انشاءاللہ تعالی وہ کامیاب نہیں ہوگی کوئی پہلی بار نہیں ہوا ہے کہ سندھی اور پتھان یا سندھی اور یہ ماضی سے ہوتا رہا ہے یہ ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے مگر اس میں کامیابی نہیں ملتی ہے تو تو آپ کیا سمجھتے کہ اس میں پاکستان پی ٹی آئی جو ازام لگا رہی ہے کہ ہمارے پختون گوٹ ٹوڑنے کے لئے یہ چیز کی گئی ہے جی ان کو ٹوڑنے کے لئے نہیں بلکہ وہ خود ٹوڑنے کے لئے کام کرے جو کچھ یہ ٹیلیویشن سے ہم نے دیکھا ہے اسے یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ افغانستان کا جندہ میں کھڑے ہیں سورات گوٹ کے پل پہ اور یہ نامناسب چیزیں یہ ٹھیک چیزیں ہیں پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے اور وہ اصدار میں رہ چکی ہے اسے چاہیے کہ وہ اس طرح کے معاملات میں اپنے آپ کو ملوث نہ کرے اور آپ ہمارے قانون بھی ہیں سر آپ یہ بتائیں کہ جو آرٹیکل سکس کی جو بات ہو رہی ہے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آرٹیکل سکس سیاسی لوگوں پر لگانا مقدمہ قائم کرنا یہ درست ہے دیکھیں یہ پارلیمنٹ کی رمیداری ہے آئین کی والیشن تو ہوئی ہے جو جبکی سپیکر صاحب نے روگ کھدار ادا کیا وہ آئین کی والیشن تھی تو اس طرح سے اب یہ فاصلہ کرنا پارلیمنٹ کا کام ہے آپ کا اور میرانی ہے اور دوسری طرف یہ بھی سننے میں آیا کہ صدر مملکت عارف علوی صاحب کے خلاب بھی ایک موقعزیں کی تحریک سینل میں پیش کی گئی یہ شاید ٹیلی فون رابطہ ٹیلی فون رابطہ منتقہ ہو گیا ہے نیال عشبی صاحب سینیٹر مسلم لیگ نون کی امیر ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن میں موجود تھے یا ہو سکتا ہے کہ وہ ایشیوز کے حوالے سے کھل کے بات کندگی پوزیشن میں نہ ہو تو ٹھیک جو صورتحال ہے اس وقت ملکی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صدر مملکت عارف علوی اقلاف سینیٹ میں بھی موقعزیں کی تحریک پیش کی جا رہی ہے مگر اس پر قومی سنمریوں سینیٹ اور چاروں صبح سنمریوں کو بیٹھ کے ان تمام موقعزیں کی تحریک کے حوالے سے فصلہ کیا جاتا ہے نہ کہ صرف سینیٹ کے یہ پریشرز ہے اس لئے کہ حکومت مقلہ گئی ہے اب سارا دار و مدار جو ہے کل کے لاؤ پنجاب میں زمنی اقتغابات کی پاکستان کی سیاست پہ جو ابھی میں نے سے پہلے یہ میں یہی کہہ رہا تھا کہ یہ جو زمنی اقتغابات ہے ملک سے بفاداری اور ملک سے غداری اب لوگوں سے ان دو چیزیں بن گئے تو اس سے جو سلطان نظر آ رہی ہے جس طرح سے ہم پی ٹی آئی کے چھوڑے چھوڑے شہروں میں اور دیاتوں میں بہت بڑے اشتماع لقو کے دیکھ رہے ہیں تو ایک انقلاب نظر آ رہا ہے دوسرے مریم بی بی بھی جلسے کر رہی ہیں اور مریم بی بی کی جو جلسے ہیں نولی کے وہ بھی عوام کے سامنے ہیں اور مریم بی بی کو تو سمجھ رہا ہے کہ تنہاں وہ جلسے کر رہی ہیں ان کے ساتھ تو قیادت ہی مسلم لیگ کی دیگر نظر نہیں آ رہی ہے تو یہ ایسے احلت جو ہے اور کل کے انتغابات کے عوالے سے جس طرح سے اگر اپوزشن چی کر رہی ہے چلا رہی ہے کہ داندی خدشہ اظہار کر رہی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ لاور ملتان اور بکر وہ چار پانچ جو ازلا ہیں اس میں رنجس کو تائین کر دیا گیا ہے اور وہ اساس پولنگ اسٹریشن کرا دی جا رہے ہیں اور یہ بھی اطلاعات آ رہی ہے کہ مسلم نون دیگر صوبوں سے اور مختلف شعروں سے جو ہے وہ اپنے کارکوران کو یا شرپ اظر اناثر کو بھی بلا جا رہا ہے اور اس کی سرپرسی وزیر وفاقی وزیر داخلہ رہنا سلام اللہ کر رہے ہیں اور جزا ماضی میں رہنا سلام اللہ کا کردار رہا ہے اب سابق وزیر داخلہ شیخ رشید جو ہے وہ اس وقت لاہور میں موجود ہیں اور ان کے خلافات ان کی اوپر بھی وہ خدمات قائم کیے جا رہے ہیں جو ان کے اپنی زمین زمین کے ہیں اسی طرح سے گنڈاپور امین گنڈاپور کو پنجاب میں داخلے میں پرامندی لگا دی گئی ہے جبکہ امین گنڈاپور ڈی آئی خان سے تعلق ہے اور ڈی آئی خان اور یہ بورڈر ہے پنجاب اور سلط کا تو آپ اندازہ کریں کہ اگر یہ سلطہ رہے گی ہے اور اسی سلطہ کی جائے گی تو نفرتیں جنم لیں گی دوسی طرح ہم کراچی میں اور سندھ میں دیکھ رہے ہیں پختون اور سندھی فضات وہ ادھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پختونوں کو جو ہیں لیڈران کا پنجاب میں داخلہ ممنوع کراتی جا رہے ہیں اور یہ اتنے بوکلات کے اندر یہ تمام فیصلے کی جا رہے ہیں اور اور گرفتاری کے لیے بھی بار بار وفاقی وزیر داخلہ شور مچا رہے ہیں مر کر کچھ نہیں سکرے کیونکہ وزیر حضر پاکستان نے سو روپے پٹول کی قیوت بڑھا کے اٹھارہ روپے پٹول کم کر دیا اور ایک سو تیس روپے ڈیزل کی قیمت بڑھا کر چالیس روپے ڈیزل کی قیمت کم کر دی عوام نے اس کو تسلیم نہیں کیا اب عوام بہت شعور ہیں وہ سمجھتی ہے کہ ایک دن الیکشن میں رہ گئے ہیں اور یہ لولی پاپ دے رہے ہیں اور وہ لولی پاپ دے رہے ہیں کہ جو بڑھائی گئی سے پچیس وزد بھی کم نہیں جو رقمیں انہوں بھائی آج دنیا میں پٹول کی مسئلات میں بے پناہ کمی آئی ہے تو عوام اب سمجھنے لگی ہے عوام باشعور ہو گئی ہے عوام یہ جانتی ہے کہ اگر اسی طرقے سے حالت کیا نام ہے اس طرقے کے فیصلوں کو عوام قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں عوام آپ دیکھیں عوام نے قبول نہیں کیا تو یہ جو تمام صورتحال ہے جب حکومت نہیں چلائی جا رہی یا ملک معاملات ہیں تو عام الیکشن کا اعلان کر دینا چاہیے چاہیے نگرہ سیٹپ بنائے جائے اپوزشن اور حکومت مل کے بنائے اور اداروں کو اور مختلف چیزوں کو دور رکھیں اور عوام جس کو فیصلہ دے عوام اگر موجودہ حکومت میں جو احتیادی شامل ہیں ان کے حق میں ووٹ دیتی ہے یا پی ٹی آئی کی حق میں تو یہ عوام کو چاہیے کہ وہ جس کو بھی مطلب کریں چاہے وہ کریپ ہے چاہے اماندار ہیں اس میں جو اداروں کا ملوے سنا ملک اور قوم کی سلامتی کے لیے نقصان دے اور میں نے ہر پروگرام میں یہ کہا ہے کہ ہر ادارے کا فرض ہے کہ اپنے قواہد و ضوائد و قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کریں جی وہ نمبر نہیں ملے سلاو دن کا ہلو اچھا اتنے میں وہ دیکھ لیا آپ اس کو آپ وہ پیوز پاڈی کا لاؤر کا تو اس وقت ہم جو پنجاب کی اس وقت تمام جو نظریں جو ہے نا وہ پنجاب میں تقویات کے حوالے سے پوری دنیا کی لگنی ہے میں تو یہ کہوں گا کیونکہ اس کا صرف پنجاب گورنمنٹ سے تعلق نہیں ہے اگر پنجاب گورنمنٹ ختم ہو جاتی ہے آٹھ اور دس کے قریب اگر اس یہ نسی سے جیت نہیں پاتی انہوں دی اور چلی آتی تو پھر وفاق میں شباہ شرکی گورنمنٹ کو رہنا بھی بہت مشکل ناممکین ہوگا جبکہ ہے اور جیسے اطلاعات آ رہی ہے کہ اگر پنجاب میں واپس پی ٹی آئی گورنمنٹ بنا لیتی ہے چودی پروزلائی کی یا کسی کی بھی قیادت میں تو ہو سکتا ہے کہ دوسرے تیسر دن اس لیے ڈوزول کرنے کا اعلان ہو جائے اور کیا نام ہے اسی طرح سے خیبر پردن خواہ میں اور دیگر دنوں سوائی اس لیے میں بھی جنگو اکثریت جو پی ٹی آئی کے ایم پی سے رضائن دے دیں تو ایسے حالت کے اندر نیشن سلمری سے وہ دے چکے تو لازمی طور پر نئے انتقاوات کی طرف جانا پڑے گا اور کوئی بھی قوت کوئی بھی طاقت اس چیز کو روک نہیں سکے گی تو جب ہم سورطال کو دیکھتے ہیں کہ اگر دیکھیں یہ ذمہ داری سب کے پر ہے اداروں پہ بھی خاص طور پہ اس وقت میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ جو ہے پاکستان پیس پارٹی کے مرکزی رینما ہیں لاہور سے مرزا ادھری صاحب ادھری صاحب میری بھی آواز سکتا ہے یہ آپ ادھری صاحب یہ بتا ہے کہ آپ کل کا آج ہی کے دن باقی ہے کل آپ کے پنجاب اور لاہور میں انتقابات زمنی ہو رہے ہیں ہم تو لاہور میں انبال رہے ہیں لاہور کی طرف میں جی ہاں تو آپ یہ بتا ہے کہ کیا پوزیشن ہے پاکستان مسلم لیک اور آپ لوگوں کے تیادیوں کی اور دیگر کیا نامے پیٹی آئی یہ چار سکتے ہیں لاہور کی ایک سو انجا جی ایک سو ساٹھ ایک سو فاٹھ جی اور ایک سو ستر جی ان میں جو جو مجمجہ پوزیشن ہے تو یہ نہیں کہ میں یہ یہ سہا جی جو حکومتی ادھات کا اچھا ہوں یہ ایک سوڑ گئے آئے ہیں ایک سوڑ گئے آئے ہیں ایک سوڑ بات کر رہا ہوں جی دو سیٹےوں میں 75% پیٹر پارٹی ہے یہ یہ پیٹی اتحاد کی آ رہا ہے جی اپنی اتحاد ہے وہاں 70% کی دو سیٹیں کی کنفرم ہے کن کی پیوز پارٹی کی نول یا چاپ کی جواب آپ کی اتحاد ہے تیرے گاس ہوگا یہ نول کی بھی نہیں ہے نہ پیٹس پارٹی کی یہ متحجہ کی ہے متحجہ حکومت کی یہ ساری پارٹی ہیں نماز آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزاز آپ کے چار سیٹے جو لاہور سے اس میں سے تین سیٹے اتحادی آپ لوگ حکومت ہی جیتے گئے یہ چار سیٹوں میں سے یہ ٹھیک ہے یہ حکومت اس وقت پیزار نے ان کی ہے مصمدی کی اور مجبوراً وہ ان کو مصمدی کو دینی پڑی گی ان کو ٹائٹل نے دینا پڑا ہے مگر اس میں ساری پارٹی ہیں پاکستانہ ٹیپس پارٹی اور یہ دوپے میٹر میں اسلام اور جتنے بھی ہمارے سہادی ہیں حکومت نے آپ کے تیادی مسلم لیگ نے پاکستان ٹیپس پارٹی کو کتی سیٹے دی ہیں پاکستان ٹیپس پارٹی کو نہیں دی کسی کو بھی دی آپ بات نہیں سمجھے جی گھوری صاحب حکومت مسلم لیگ کی یہ ٹائٹل ان کا ہے کیونکہ ان کا ٹائٹل ہی مسلم لیگ کا دیا ہے اکتہار میں تو آپ لوگ نے کر آیا ان کو پیپس پارٹی صاحب اکتہار میں آپ نے اکتہار میں اکتہار میں اکتہار میں تب ہی اکتہار ہوگا نا کہ اکتہار بجھے گا تو مرز سیٹوں میں تو آپ کے ساتھ وہ کیا جاتی کیا ہے یہ چونکہ ہم صاحب شہباد صاحب جو ہیں وہ نورڈی کے ہیں اور ان کی ذمہ داری بانٹی کو بھی سیٹے نکال دیں انہوں نے اپنا ٹائٹل دیا ہے ہماری امائید آسل ہے ان کو پاکستان ٹیپوکارٹی جمعید علم اے اسلام اور جتنی بھی یہ حکومت کے اکتہار جماعتیں اتحاد کی ہیں آپ یہ بتایا تمام سازی جماعتیں ایک طرف ہے میدوار کے اور پیٹی ایک طرف ہے کون جی ون کون کر رہا ہے نہیں نہیں یہ اونٹی ذات کی ہے جماعت سلامی کی انڈرگرالوں کی امائید کر رہی ہے یہ نہیں یہ مصلاح یہ میری باس نہیں ہے کہ دیکھنے کار کر دی گی جماعت سلامی نے سب کے ساتھ ہے آپ یہ بتایا کہ چار جو سیٹے ہیں لاور سے اس میں سے پی ٹی آئی کتنی سیٹے لکھا لیں گے آپ لوگ کتنی سیٹے لکھا لیں گے میرے احساس میں میری بات سنھیں نا پجیٹر پرسنٹ ٹیٹس پارٹی یہ حکومتی پارٹی کا جو امید بار ہیں تو پجیٹر پرسنٹ ان کی بیتری کے امید ہے دو سیٹوں پہ پجیٹر پرسنٹ ایک پہ جو ہے وہ سٹ پرسنٹ ہے اور ایک جو ہے ایک سو سترے والی ہے اس پہ پچاس پرسنٹ ہے سارا مسئلہ ہے ٹی 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 ہے یہ پوزیشن ہے ابھی تک اچھا باکول آپ کے باکول میرے یا میرے تذیہے گے یا میں وہاں گرانڈ میں رہتا ہوں وہاں رہ دیکھتا ہوں صبح جاتا ہوں چھان جاتا ہوں آپ یہ بتا ہے کہ مسلمی نون کے امیدوار وہ کیوں لوگوں گھر دیں گے وہ تو آگر منعہ ہی کر دی اتنی پتوائی مچا دی ہے ملائی ہے مسلم لیگ نے نہیں کی یہ متحدہ حکومت نے کی ہے اور ان کی یہ آت پچھے پچھے کو پتھا کہ مسلم لائی کیوں ہے اسی طرح یہ ہے کہ انہوں نے نے اتنا کبھیں لیے اتنا انہوں نے بچکانہ بات ہے آپ نے آپ نے چار سار چار سار انتظامنی اور موسیقا 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 اے اگر جو کنے کے پوشار کھانا تک نہیں ٹھوڑا ہی تھا شمال شریف جو سدھی پت Beaucoupیکم اترابہ پتچہ ہونڈ کے ساتھ پیش terrifying وہ surgeons tata کچھ موئی نہیں ملا مheria public چیز Irhara بھنا گوڑ گوڑ گی یہ دریٹو Augar دیا آخر نہیں ہوتا آپ لکھو کہ میں وزیرا اللہ وزیراعظم جو ہے وہ اسے زمان پر ہے پھر آپ دیکھے کے سرے لیں کیوں ترے شکریہ محردہ صاحب محردہ صاحب جو ہے لاہور سے ہمارے ساتھ پاکستان پیوز پاڈی کی مرکزی رینما موجود تھے اور لازمی طور پہ وہ حکومت کے تیادی ہیں تو اب اس کے امیدوار کی جو نولو کے امیدوار لاہور میں یا پنجاب میں الیکشن زمنی الیکشن لڑ رہے ہیں تو پاکستان پاڈی کی لازمی طور پہ ان کے تیادی ہے اور حکومت میں شریک ہے وزارتوں کا وزارتوں کا مزہ بھی لوٹ رہی ہے کافی حصہ یہ بات پنجاب میں تو اس لیے ان کا فرض ہے کہ بھئی یہ چاہے صفیت ہو چاہے بلے کو اس کی اماعیت کرنا یہ ایک سیاست کا ارواز رہا ہے اور وہ کے بھی رہے گا آئندہ الیکشن جو ہم دونوں الگ الگ لڑیں گے تو یہ پاکستان کی سیاست ہے پاکستان کا ایک سیاسی لوگا کردار ہے تو یہ سیاسی لوگا کردار کی حوالے سے ہی ہم جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں پر آگے جاگر ہے اس میں کیا سلطہ پیش آئی گی تو ہم یہ تمام سلطہ کو دیکھتے ہیں اور جب سندھ کے اندر ایک واپس ایک پلاننگ کی جا رہی ہے اور پختونوں اور سندگوں کو لڑا جا رہے ہیں اس حوالے سے ہم پروگرام کے شروع میں بھی بات کر چکے ہیں اب اس حوالے سے بات کرتے ہیں اور ہیدر آباد سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر اس وقت ہے ایم کیوم پاکستان کے رکم قومی اسلام علی سلاودین صاحب جی سلاودین صاحب میری آواز سنو رہے ہیں جی جی ہاں سلاودین صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو واپس ایک سلسلہ ایک ٹائم میں اردو بولنوالوں کا اور سندگوں کا شروع کیا گیا تھا ایک ساجیش کے ذریعے اور پختونوں کے ساتھ بھی تو یہ کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے پیچے کونسا عامل ہے سر اس سلسلے جس دور میں بھی ہوئے کہ آج جہاں سے بھی ہو رہے ہیں یہ نسانسوں کے پاکستان کو کنزل کرنے کی سادش ہے اور اس میں ہماری جو حکومت ہے حکومت ہے حکومت اچھے ہو یا وفاقی حکومت کی بھی کچھ سے کچھ دمیداری بنتی ہے کہ وہ اپنے دمیداری ادا کرنے میں ناکام ہوئے تھا یہ ذاتی کسیوں کا اچھلہ تھا جو کہ اگر آباد ایک ہوتے سے شروع ہیا اور پہلکے 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 آہ سمجھ کے جو مختلف شہروں تک آہ پہلکے آئیے بلکے آئے اب کراچی کراچی میں بھی سر یہ سلسلہ چل رہا ہے یہ ہم دیکھیں اس کو سوشل میڈیا پہ خاص کر دیکھیں لیکن ٹی وی چینل پہ پہ دکھانے جاتا ہے لیکن سوشل میڈیا پہ بری خوبناک کسیوں کی تصویر دیکھنے تو مل گئی ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کی خوٹلوں پہ حملے کر رہے ہیں ایک دوسرے کو اپنے شانہ بنا رہے ہیں تو نصر حکومت کی صبحی حکومت کی جہاں پہ بلگے ہیں کل صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو پریس کانویس کی تھی اور وہ اپنی کارگردگی کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ آپ مطمئن ہے سین کے اس کی پریس کانویس کی سین کے وزراء کی تھی شہیر محمد سے میں دیکھے وزراء بھی شامل تھے یہ پریس کانویس کرتے دیتے ہیں یہ اپنی کارنا میں جو کچھ بھی نہیں ہے یہ بیس کلیس باتے سے وہ کرتے دیتے ہیں اگر آپ میرے یہ آدمی تو ان کی ان باتوں کو تک ان کی طور چلے دیتا ہے بات یہ ہے کہ اپنے ناکامیوں کو اقراب کرنا چاہیے اور لائے مادرے کو اس طرح سے منٹر کرنا چاہیے اس کو کہ کسی طرح سے جانت داری میں کرنا ہے اس میں سر ایمکیوم کو اپنا کردار ادا کرے گی یا فضادات کو ختم کرنے میں ایمکیوم اپنا کیا کردار ادا کر سکتی کوئی کچھ ایمکیوم کو اپنا کردار ادا کر رہے گی ہم نے تو معاقی میں بھی بہت تقبیر سے گزرے بہت سے نقصانات بھی تیت کی ہے لیکن اس کے باو جیدن میں ہمیشہ ہی یہ پیغام دیا ایمکیوم میں کہ تمام پاکستانی ایک ہیں اور اس طرح کی جو بھی مذہب کی بنیاد کے پر لچانیت کی بنیاد کے پر کوئی چھزرے کراتا تو اس کو پاکستان کو بھی نپسان ہے اور یہ بھی لچانی ایک آئی ہے ان کو بھی نپسان ہو سکتا ہے اس میں آج بھی ہم تو اسی ہی سن کے پاس ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے ہماری عوام کو خاند کو اس جبان بننے والے ہو سب کو یا کیا صبر و تخت لچتام لینا چاہیے تاکہ جو کلپٹس ہیں جو لوگ سن کے حالات کو خراب کرنا چاہتے ہیں جو لوگ سن میں مقامی ہوئے مقامی کا مسئلہ خراب کرنا چاہتے ہیں جو لوگ پاکستان سے الگ کر کے سن کو دیکھنا چاہتے ہیں مرکز میں بھی آپ حکومت کے حمایتی ہیں ایک طرف آپ ان کے کہہ رہے گے ہمارے جنرلسٹ کو جو بات کے لیے سمجھنے لیے ہاتی ہے بے شک اس وقت ہم نے وفا کے حمایت کی حمایت پہلان کیا اور ہماری حمایت تھی وہ شہبہ شریف کے لیے تھی اور ہم نے یہ بتا دیئے تھا چھوکہ ہم سن میں رہتے ہیں اور سن میں رہتے ہیں کہ پیپرس والٹی کے ساتھ ہم اچھی ورکنگ ورلیکشنشپ چاہتے تھے یہ فک تش نے بتا دیئے تھا اور ابھی بھی بات اسی کی کر رہے ہیں اور ہمیشہ کر کے مختلف شوز جب بھی آتے ہیں تو ظاہر باتیں جن کے فاتھ رکے رہے ایک سوبے کے اندر تو ان کے ساتھ اچھی ورکنگ ورلیکشنشپ چاہیں گے تو ہم نے تو اس لیے ہر چیز سے زدنے دار ہم نہیں ہے ابھی ہم سن کے اندر حکومت کا حصہ ہے نہیں حکومت کی جو بھی جو ذمہ داری ہے تو اس کے ہم ذمہ دار ہوں شکریہ بہت شکریہ ورلیکشنشپ ہمارے پاس ہے ہمارے دو منشٹر ہیں اس کے امیت کا حصہ ہے ظاہر باتیں جن کے لئے تک تو بوسری چیز سمجھتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ میں چاہیے یہ وفا کی حکومت اس طرح کے جو واقعات خاص پر پر پراچی حضرباد اس سنگھ میں ہوئے پراچی کو تو دیکھے جو سوشل میڈیا پر 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 مکلی رہا تھا وہاں رہی ہے پر حسوس ہوا کہ یہ مطلب ایک احساس ہے ایک بڑا پاکستان سے اس کے اندر شکریہ مجھے وقت ہے کائیارہ وقت ختم ہو رہا ہے سر شکریہ صلاح الدین صاحب ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فلائن پہ ادھراباد سے متعددہ قومی محلومت کے رکون قومی سمیلی صلاح الدین صاحب موجود تھے اور وہ اینکیوم کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ بھئی سن کے اندر ان تمام فسادات کے پیشے جو ہے وہ پاکستان پیس پارٹی کا ہاتھ ہے اور پاکستان پیس پارٹی ملویس ہے اور اس کی حکومت ہے اس کو چاہیے کہ امن و امان برکا رکھنا اور تمام قومی محلومت کو قومیت کے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا اور جات تک پاک اینکیوم کا تعلق ہے وہ وہ اپنا کردار اس حوالے سے امن قائم کے حوالے سے کراچی سمیلت اندر سندھ میں وہ پیش پیش ہے اور وہ چاہتی ہے کہ سب لوگ سندھ میں بھائی چارے اسے کی فضا سے رہے اور کسی قسم کا کوئی جانی مالی نقصان نہیں ہوں اسی کے ساتھ ہی اپنے مذہبان تصدی غوری کو اجازت دیجئے آئندہ پھر کسی اہم اشوز کے ساتھ ملک کا آپ کے پاس آذر ہوں گے اور آپ کو سچ اور سچ کے سوا کچھ نہیں بتائیں گے اللہ حافظ